الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام آج کا تھیم ہے قرآن اینڈ اوشنوگرافی اور ٹاپک ہے کوسٹل ایروژن سب ٹاپک اس طرح سے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن تو کوسٹل ایروژن کوسٹل ایروژن کس کو کہتے ہیں اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے دراصل سمندر کا جو ساحل ہے اس پر جو زمین موجود ہوتی ہے وہ کئی وجوہات کے سبب پانی میں گھلتی رہتی ہے یہاں تک کہ پہاڑ بھی پانی میں گھلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے رہتے ہیں زمین کا رخبہ یعنی ایریا بھی گھڑتا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کوسٹل ایروژن اور دیکھیں گے کیا وجوہات ہیں جو کوسٹل ایروژن کا سبب بنتے ہیں آقیر میں قرآن کے ویوز کے ساتھ فائنل ورڈ دیکھیں گے اور اپنے بات کا اختتام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آیتیں ہیں ایک بڑی کتاب یعنی قرآن کی اور جو کچھ آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے بلکل سچ ہے اور لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے یعنی جن آیتوں کو ہم فوکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں وہ تمام کے تمام اللہ کا کلام ہے حق بات کہتے ہیں اور پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اب دیکھتے ہیں introduction to coastal erosion coastal erosion ایک loss ہے نقصان ہے یا displacement of land ہے یعنی زمین کا نقصان یا زمین کا displacement for the long term removal of sediment and rocks along the coastal line due to the action of waves currents tides wind driven water water bone ice or other impact of storms یعنی long term میں ایک removal ہوتا ہے پتھروں کا یعنی جو پہاڑ کا حصہ ہیں ان پتھروں کا removal خاص طور پر ساحل علاقوں میں سمندر کے waves کے سبب یا سمندری طوفانوں کے سبب یا شدید ہواوں کے سبب یہ اکر ہوتا ہے coastal erosion کے کئی وجوہات ہیں جو ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے hydraulic action پھر attrition solution abrasion corrosion اور other forces ہم شروع کے پانچ وجوہات پر توجہ کریں گے پہلا ہے hydraulic action پہاڑ کا وہ face جو سمندری ساحل کو touch کرتا ہے اس کو cliff کہتے ہیں اومن سمندر کی لہریں اس cliff سے ٹکراتی ہیں اور اس میں جو ہوا موجود ہے اس کو press کرتی ہیں اس pressure کے سبب وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر گرنے لگتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ cracks بڑھتے چلے جاتے ہیں اور سمندر کا پانی آگے کے زمین تک کو ڈھاپ لیتا ہے دوسری وجہ ہے coastal erosion کی attrition یعنی سمندری لہریں مسلسل جب ساحل سے ٹکراتی ہیں تو ساحل کے پتھر ایک دوسرے کو ایسا گھستے ہیں آپس میں جیسا کہ سینڈ پیپر سے ہم کسی چیز کو گھستے ہیں گھستے گھستے ان پتھروں کو یہ waves ریزہ ریزہ ہونے پر مجبور کرتے ہیں اور پھر جب یہ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں تو سمندری لہریں انہیں لے کر چلی جاتی ہیں پانی میں third reason ہے solution یعنی یہ process اس وقت ہوتا ہے جب سمندر میں یعنی سمندر کا پانی جب acidic ہوتا ہے تو ساحل پر موجود چوک کے بنے ہوئے پہاڑ یا لائم سٹون کے بنے ہوئے پہاڑوں کو یہ اپنے میں solve کر لیتا ہے سمندر کا پانی اور پھر دے کر سمندر میں چلا جاتا ہے fourth reason ہے abrasion اس کو corrosion بھی کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب سمندر کی لہریں پہاڑ کے چہرے کو شدت سے آکر ٹکراتی ہیں کہ وہ پہاڑ کا چہرہ وہ پتھر ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر پانی میں ملنے لگتا ہے پانچ واریزن ہے corrosion اور solution اور chemical weathering اکرہ موسم کی تبدیلی کے سبب بھی پانی کے composition میں فرق آتا ہے کبھی زیادہ acidic ہوتا ہے کبھی کم acidic دکھوتا ہے یہ پانی جیسا ساحل پر موجود مٹی پتھر سے ٹکراتا ہے تو پھر اپنے میں گھلا لیتا ہے اس تصویر میں دیکھیں ایک بارش ہے اوپر سے مسلسل اور ہوائیں ہیں جو پہاڑ کے چہرے کو بگاڑنے کا کام کرتی ہیں اور خاص طور پر جب بارش acidic ہو تو پہاڑ کا چہرہ گھلنے لگتا ہے سمندر کی لہریں ایک طرف سے آ کر اس کو ٹکرا رہی ہیں تو اس کے پتھر سمندر میں گھل مل رہے ہیں اس طرح سے اس کا جو چہرہ ہے یہ پیشے کو ہٹنے لگتا ہے اور پھر جب یہ نوچ گھرہ ہوتا جاتا ہے سمندر کی لہریں ٹکرانے سے پہ ایک کلیف گر جاتا ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے تو پہاڑ وقت کے ساتھ ہٹنے لگتا ہے اور پیشے ہٹنے لگتا ہے یہ تصفیر میں دیکھیں سارے سٹیجے سمجھائے گئے ہیں پہلا سٹیج کریک بڑا ہوتا ہے اور گار کی شکل لے لیتا ہے اور پھر مزید وہ گار بڑا ہونے لگتا ہے یہی سمندر کی لہروں کے سبب پھر ایسا وقت آتا ہے کہ پہاڑ کے آر پار ایک راستہ بنا دیتا ہے اور جب مزید وقت بڑھتا ہے تو آرک بھی ایروڈ ہو جاتا ہے اور کولیپس ہو جاتا ہے جو آگ تھا وہ چلا گیا بس ایک طرف کی دیوار خائم رہے گئی اس طرح سے اور پھر مزید گزرتا وقت اس کو بھی ایروڈ کر دیتا ہے اور وہ پہاڑ کا جو اونچہ حصہ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کر ایک نشان باقی رہتا ہے اس طرح سے وقت اور گزر جائے تو یہ بھی غائب ہو جائے گا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک دو سال میں کتنا موسم ایروڈ ایفیکٹ کر رہا ہے ساحل کو اور اگر اس طرح سے سو سال کا ہم دسکرپشن دیکھیں تو کافی ایروڈ ہو جاتا ہے زمین دور دور تک کی پانی میں یعنی سمندر میں گھل مل گئی ہوتی ہے اس تصویر میں دیکھیں سمندر کی مختلف قسم کے لہرے ساحل کو مختلف قسم کا نقصان پہنچ رہی ہیں ایک سمندر کی سطح ہے جو مسلسل ٹکراتی ہے ساحل سے اور ساحل کی ریت کو بہا لے جاتی ہے اور سمندری لہرے ہیں جو کچھ بلندی تک آتی ہیں اور دور کے ساحل کو نقصان پہنچ جاتی ہے اور بہت طاقتور سمندری لہرے ہوتی ہیں جو خاص طور پر سمندری طوفان کے وجہ سے ہوتی ہیں وہ تو بے انتہا نقصان اور دور تک نقصان کی وجہ بن جاتی لہرے کھوکلا کر گئی اور ایک آک بنا دی پہاڑ میں اس ساحلی علاقے کو دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے مٹی پانی میں گھل مل رہی ہے اور ساحلی ایریا کھوستل ایریا گھٹا جا رہا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے سمندر کی توڑ دیا ہے اور مٹی بہا لے گیا ہے یہاں بھی دیکھیں یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ پتھر تک پانی کے بہا سے ٹوٹ گئے ہیں نیچے کی دو تصویروں میں دیکھیں کہ سمندر سے کتنی دور یہ مارکر ہے لیکن وقت کے ساتھ سمندر وہ مارکر کے بہت خریب آ گیا ہے ان تصاویر میں دیکھیں خاص طور پر اوپر کی تصویر دیکھیں سمندر جو ہیں اس بستی سے کافی دور ہے اور اس بستی میں دو منزل مکان ہے لیکن وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آئے کہ مکان پانی میں ڈوب گیا سمندر کی لہریں اس خدر اوپر ساتھ ساتھ کھڑتا جا رہا ہے اور سمندر کا پانی یعنی سی لیول رائز ہو رہا ہے اس گراف میں بتایا گیا ہے کہ پیچھلے 140 years میں کس طرح سے سمندر کا لیول یعنی سی لیول رائز ہو رہا ہے اور یاد رکھیں کہ یونائٹڈ سٹیٹس میں 40 قصد آبادی سمندر کے ساحلوں پر سٹیز بنا کر بسی بھی ہے اور دنیا کے سب سے بڑے دس شہر ایسے ہیں جن میں سے آٹھ شہر سمندر کے کناروں پر ہے یہ مختصر سا ڈیٹا ہے لیکن ہم زیادہ سٹیڈی کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی کئی بستیاں ایسے ہیں جو سمندروں کے کنارے ہیں اور رسک پر ہیں اس گراف میں بتا گیا ہے کہ سی لیول رائز ہو رہا ہے انچا ہو رہا ہے کئی ہزار برس سے یعنی جس وقت خوران نازل ہوا اس وقت بھی رائز ہو رہا تھا اور بھی بھی رائز ہو رہا ہے سمندر کا پانی ہاڑی لاقوں میں وہ پیگل رہے ہیں اور پانی میں تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ پانی دریوں کے ذریعے سے بیتا ہوا سمندر میں ایڈ ہوتا ہے یہ وہ وجوہات ہیں جن کے سبب سی لیول رائز ہو رہا ہے اور لینڈ ایریا زمین کا گھڑتا چلا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے یاد رکھیں ہمارے نبی اکرم نے نہ کبھی کسی سمندر کا سفر کیا اور نہ کبھی کسی ساحل پر گئے اور دوسری بات جتنے بھی ہم نے گراف اور ڈیٹا دیا ہے وہ سیٹلائٹ اسٹیڈیز کا ہے یعنی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سمندر کے سائل پر ٹھئر کے اندازہ لگا لے کہ سمین سی لیول کتے ملی میٹر کتنے وقت میں اونچا ہوا ہے یہ مسلسل سیٹلائٹ سے کلیکٹیڈ ڈیٹا کو انالائز کر کے سائنس اس بات پر متفق ہیں کہ سمندر بلند ہو رہا ہے انچا ہو رہا ہے اور زمین کا رخبہ گھٹتا جا رہا ہے اس کا ذکر قرآن میں آرہا ہے دیکھیں کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم ان کی زمین کو ہر چار طرف سے برابر گھٹاتے چلے جاتے ہیں اس کے ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کفار سے مخاطب ہیں اور انہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ محمد کی موجودگی میں اسلامی حکومت کا رخبہ بڑھتا جا رہا ہے اور کفار پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ فیزیکل بھی زمین کا رخبہ گھٹاتا چلا جا رہا ہے اور اس کے آؤٹلائنگ بورڈر سے یعنی نمبر تھرٹین ورش نمبر فورٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس عمر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو ہر چار طرف سے برابر کم کرتے چلے آتے ہیں یعنی ہر ڈائریکشن سے لینڈ ایریا گھٹا چلا جا رہا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں اور وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے یعنی اللہ کا حکم ہے کہ زمین کا ایریا گھٹا چلا جائے ہر ڈائریکشن سے گھٹا چلا جائے اور وہ حقیقت میں گھٹ رہا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنی زمین کو تنگ کر رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور وہ اس بات پر یقینی خادر ہے کہ انسانوں کو حساب کتاب کی گریفت میں لے لے وہی اللہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور دلائل کو ساف ساف بیان کرتا ہے تا کہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا یقین کر لو یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے کسی انسان کو تو دیر ہزار برس پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ لینڈ ایریا اس آپ ساف بیان کرتا ہے تا کہ انسان اپنے رب پر ایمان لالیں اور یہ یقین کر لیں کہ ہم کو اللہ کے پاس ہمارے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور ہم کو اپنے آمال کا حساب دینا ہے